السلام علیہ وآلہ وسلم موزز قائدین میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلے تو میں غرطی لاہور کی جماعت کے ذمہ دران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسے کہ عبدالعزیز آبیس صاحب نے بتایا کہ آج جناب سراجالحق کی اپیل کے اوپر پورے ملک کے اندر بڑے بڑے احتجاج اور ریلیاں ان کا انعطاق کیا جا رہا ہے اور مقصد ایک ہی ہے کہ ظالم اسرائیل کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے اپنے مظلوم فلسطینی بھائی جنہیں پچھلے دو ہفتوں سے ظلم و بربریت کا شکار کیا گیا ان کے ساتھ ہزارے یک جہتی کیا جائے انہیں اس بات کا پیغام دیا جائے کہ پاکستان کی پوری قوم وہ فلسطین کے نوجوانوں وہاں کی خواتین اور وہاں کے ایک ایک فرد کشانہ بشانہ ہے میں اثراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطین کی قوم کو کہ جنہوں نے اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے اسرائیلی جہازوں کے سامنے ان کی بندوقوں کے سامنے نہتے سینہ تان کر قبلہ اول کی ازادی کے لیے جتو جہد کرنے کا عظم پانچ رکھا ہے آپ کے سامنے ہے ستائشنی شب تھی مجد اکسا کے اندر مسلمان تاک راج کے اندر عبادت کر رہے تھے اور کچھ وہاں پہ اتقاف کے اندر تھے اس حالت میں اسرائیلی فوجی اپنی بندوقوں کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوئے جو تو سمیت مسجد کی حرمت کو پاوال کرتے ہوئے داخل ہوئے وہاں پہ مسلمانوں کی اوپر گولیاں چلائی گئیں انہیں اتقاف سے اٹھایا گیا انہیں عبادت کرتے ہوئے گولیاں مار کر مجد اکسا کے اندر شہید کر دیا گیا مسجد کے ایک ہیسے کو آگ لگا دی گئی میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ مسجد اکسا کوئی عام سی مسجد نہیں ہے یہ بڑی عظیم و شان مسجد ہے یہ ہمارے پیارے نبی کا قبلہ ابل ہے آپ اس مسجد کی طرف موں کر کے کموں پیش دیر سال تک اپنی نمازیں اپنی عبادت اس قبلہ ابل کی طرف موں کر کے ادا کرتے رہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں اس دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی ہو یہی بہت وہ مسجد ہے یہ مسجد اکسا کہ جس کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امامت کرائی اور یہی مسجد اکسا ہے کہ جس کے اندر سے پیارے آقا وہ میراج کے لیے تشریف لے کر گئے اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں مسجد اکسا سے تفسد دستب داری یہ ممکن نہیں ہے مسجد اکسا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ اسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی جدو جادے ازادی میں ان کے ساتھ ہیں ان کی ہمارکتے اعلان کرتے ہیں اور یہ جنگ بندی بلہ شبہ جنگ بندی تو ہوئی ہے لیکن کس قیمت پر جنگ بندی پورے غزہ کو پورے فلسطین کو پورے بیت المقدس کو اسرائیلیوں نے تباہ کر دیا وہاں کی مساجد کو تباہ کر دیا وہاں کے گھروں کو تباہ کر دیا وہاں سیکروں کی تعداد میں بچوں کو خواتین کو اور مردوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور مسلمان و کمران وہ خاموش بیٹھے ہیں زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں مجھے بتائیے وہ اسرائیل اس کو پیسے کر لیا تھوڑا سا وہ اسرائیل کہ جو اتنا سا اسرائیل ہے لاہور سے بھی آدھی عبادی پہ مشتمل اسرائیل اور چھپن اسلامی ملک بڑی بڑی فوچیں ٹیل کی دولت ان کے پاس دنیا کے مادنی ظاہر ان کے پاس ایتمی قوت مسلمانوں کے پاس یہ بے شرمی نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے انہیں نزائل مار کر قتل کر دیا جائے ہماری بہنوں کی عزتوں کو سرعام فامات کریں اور یہ حکمران یہ اپنے محلات کے اندر بیٹھے رہیں یہ بیان بھی دیں تو بشرمی کا اس طرح کا بیان کہ پدا بھی نہ چلے کہ یہ اسرائیل کی مضمت کی جا رہی ہے یا کس کی مضمت کی جا رہی ہے اس طرح کے فس فس بیانات سے مسلمانوں کا تحفظ کیسے مهمتن بنایا جا سکتا ہے اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں میں جناب سراج الہک اپنے قائد اور جنابے یہاں پہ ہماری مرکزی قیادت موجود ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فلکل آغاز کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کو بیدار کرنے کے لئے بھی آواز بلند کی قوم کو بھی بیدار کیا اور شہر لاہور نے اس سے ایک دن قبل روزے کی حالت میں ہمارے ان ساتھیوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یق جہتی کا اظہار کیا آج ہم اس حضم کا اظہار کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا قبل اول اس کے اندر کسی قسم کے بھی کسی قسم کے بھی بے حرم کی اس کو اہل پاکستان اور اہل لاہور قبول نہیں کریں گے ہم کسی صورت میں انشاءاللہ اپنی بیتن مقدر اور اپنے قبل اول اور محسنی اقصہ کو یہودیوں کے قبضے کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے میں عمران خان صاحب سے اس بات کا وقیل کرتا ہوں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ خان صاحب یہ مجارہ تو بڑی اچھی بات ہے آج آپ نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے لیکن احتجاج تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اختیار یہ اقتدار نہ ہو جناب خان صاحب آپ تو ایکمی پاکستان کے آپ وزیر آدم ہیں آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ امت مسلمہ کے ایک ایکمی پاکستان کے اس وقت سربراہ ہیں آپ کو یہ احتجاج یہ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ کو پوری امت مسلمہ کے جتنے اکمران ہیں ان کو اکچھا کرنا چاہیے اور اسرائیل کو اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے کہ اگر اسرائیل نے بیت المقدر اور مجھد اقصہ کے اوپر اپنا قبضہ ختم نہ دیا تو پھر یہ ہماری فوجیں یہ انشاءاللہ اسرائیل کا روح کریں گی اور ہم بذریہ طاقت اپنے طبعہ اول کو ازاد کروائیں گے میں اپنی قیادت کو یقین کلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری اجت و جیت جاری رہے گی میں آپ ساتھیوں سے دیس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے دختروں میں آپ اپنی آواز بھی بلند کریں اور جنہیں اللہ نے بسائل دیئے ہیں جماعت اسلامی نے فلسطین فن کا اعلان کیا اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے الخدمت کے رضاکار وہ فلسطین کے اندر پہنچے ہیں امداد لے کر پہنچے ہیں ان کے زخموں کے اوپر مرم رکھنے کے لیے پہنچے ہیں آپ جو وسائل پر اکٹھے کریں گے انشاءاللہ وہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے اوپر خرچ ہوں گے اس لیے ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم نے وسائل اور فن بھی جمع کرنا ہے اور انشاءاللہ اس جت و جائد کو قبلہ اول کی ادادی تک ہم نے آگے بڑھانا ہے میں ایک تفاقر غربی لاہور کے تمام تارکنوں کا شکریہ دا کرتا ہوں یہاں کے علماء اور یہاں کے تاجروں کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی سحفت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حقیب تارمہ سامسی جانبی گزارے سے گورو پر تشریف لے حضرات ہم انجمن تاجران کے جو ساتھی ہیں ان کا بھی اور جائے یوز کے نوجوانوں کا شکریہ دا کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑے جلوس کی ضرورت میں اب ایس پٹو علی ارسلام تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ جنار رضوانی یوسف صاحب کاسم تارک صاحب سب کا شکریہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھی مجود ہیں جمعیت طلبہ عربیہ کے تمام ہمارے مجاہدین یہاں پہ مجود ہیں محترم حضرات پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر متفقہ قرارداد کا یہاں پہ پاس ہونا ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس پہ چلیں وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے چلیں آج کچھ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے لیکن کیا بات ہوتی اگر پاکستان کے وزیر آدم جناب عمران خان صاحبی اس وقت اسمبلی میں مجود ہوتے جنرل اسمبلی کے اجلاس ہیں جن وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب پہ خطاب بہا زبردست تھا سلامتی کاؤنسل میں جناب عمران خان صاحبی وزیر آدم پاکستان نے بھی کشبیر پہ زبردست تقریب طمیشی صاحبی ایک ladies بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسرائیل کا اگلات اسراییل کا اگلات ی Boldim بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اکرام جناب امیر العظیم صاحب ذکرولہ مجاہد صاحب آدھر صاحب میرے اندیائی قابل اکرام دوستوں ساتھیوں بھائیوں عزیزوں کہ اللہ کا کرم ہے اور دنیا پھر کے اندر جو احتجاج ہوا جس میں صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی شامل تھے کہ آج ایک جنگ بندی کی قیفیت ہے لیکن کون سی جنگ جنگ ملکوں کے ترمیان ہوتی ہے فوجوں کے ترمیان ہوتی ہے یا ایک طرف فوج تھی دو سو ایکم بم رکھنے والا اسرائیل تھا ٹینک کو تیارے رکھنے والی فوج تھی اور دوسری طرف نے حد فلسلیمی تھے اپنی جانوں کی قربانیاں دیئے اور آج دنیا اسے جنگ کہہ رہی ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک جنگ ہے جب آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں جب آپ شہادت کے لیے تیار ہیں جب آپ ظلم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اتنی بھرکت عطا کرتا ہے کہ آج وہ طاقتیں اسرائیل اور امریکہ دنیا کا جو سب سے بڑا دا شکرد ہے امریکہ اس سے بڑا دا شکرد کوئی نہیں ہے آج سلامتی کوسل میں وہ الگ تھلک بھی رہ گیا لیکن اسے شرم نہیں آتی جب وہ اسرائیل کو کہتا ہے اسے دفاع کا حق ہے بچوں سے دفاع کا عورتوں سے دفاع کا مظلوموں سے دفاع کا کس سے دفاع کر رہا ہے اسرائیل اور ہم ہم ماسکو اور فلسطینیوں کے جد و جہد آزادی کوئی عزبتوں کو سلام پیچ کرتے ہیں اتنی قربانیاں یا آج کشمیری دے رہے ہیں جب فلسطینی دے رہے ہیں اور یا میں یہ بات بھی کر دوں کہ فلسطین پر اور یروشلم ایک دن کے لیے بھی یہودیوں کے پاس نہیں رہا وہ کہتے ہیں یہ ہم آیا سے نکالے گئے تھے یہ چھوٹ ہے اس لیے کہ پوری تاریخ میں یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عصاق یاکوب یہ سب مسلمان تھے اور قرآن پاک کہتا ہے مَا قَانَ عِبْرَاهِيمَ يَهُودِيَمْ وَلَا نَسْلَادِيَمْ وَلَا كِنْ قَانَ حَنِیفَنْ مُسْلِمَا یہ عبراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نسلادی تھے وہ ایک یقصو مسلم تھے تو یہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے اور اسی طرح سے یروشلم یہ اسرائیل جو ہے ایک ناجیز ریاست انیس سو سترہ میں کھنگِ عظیم افضل کے بعد مرطانیہ کے قبضے کے نتیجے کے اندر انیس سو اٹاریس میں یہ ناجیز ریاست بنائی گئی اور آگ دنیا کے اندر اس سے بڑا تحشت در ملک کوئی نہیں ہے کہ جس کی پارلیمنٹ کے اوپر کے دروازے میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدے نیل سے پراث تک پھیلی ہوئی ہے یعنی یہ توسیب پسندانہ آزائن یہ اس کی پارلیمنٹ کے دروازے پہ لکھے ہے نیل کا مطلب پورا بسر ہے پورا عراق ہے پورا شام ہے ترکی کا حصہ ہے عجاز کا حصہ ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان پہ لانت پھیجے اور ان کے آزائن کو پاش پاش کرتے کہ یہ مدینہ پرہ پرہ پر بھی نعوذ باللہ سب سے ان کی بات کریں یہ جھگڑا ہمارا ہے یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے عراق نعوذ باللہ مدینہ مرمرا پر ان کی نظریں ہے تو دفاع کس لے کرنا ہے مقابلہ کس لے کرنا ہے آج ہم اس کو اس حتناس میں نہیں چھوڑ سکتے اس لئے آج ہم اپنی حکومت سے یہ کہیں گے کہ پاکستان عالمِ اسلام میں سے واحد ایک بھی طاقت صرف پاکستان ہے اس لئے پاکستان کو قائدانہ کے دار ادا کرنا ہے آگے پڑھنا ہے اکتھا کرنا ہے اور یہ مسئلہ جب تک کھل گئی ہوتا ہم ابھی اپنے چھنڈے نہیں رکھ سکتے ابھی انہیں ہتھیان نہیں رکھ سکتے اس کے لئے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اس کا حل ہو اور مسئلہ فلسطین کا حل یہ ہے کہ یہاں پر فلسطین کی ریاست قائم کی جائے اسرائیل نہ جائز ہے فلسطین جائز ہے اسرائیل کے نام کی کوئی ریاست موجود نہیں تھی لیکن فلسطین چار ہزار سال سے قائم ہے اس لئے فلسطین کی ریاست قائم کی جائے اور پاکستان آگے پڑھے لیڈ کرے ایک کامیاب سفارتکاری تیز رکھ دار چین کو روس کو ان کو بھی ساتھ گنایا جائے اور دنیا کو بچائے ہم یہ بھی نطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے نساب تعلیم میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر دونوں رکھے جائیں اور مسلسل ہر جگہ پر ہر کلاس کے تعلیم کو یہ معلوم ہو کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے مسئلہ کشمیر کیا ہے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کیا قبطہ جا ہے کہ اقرام مدردہ کی سلامتی کوسل میں ویٹو کر لے کا جو ایک حق ہے اس کو ختم کیا جائے یہ کیا مذہب ہے کہ دو سو ملکے ایک طرف ہو اور ایک ملک تنہا ملکے ان کے سارے مطالبات کو اور سارے پروگرام کو سب انتاز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے میں آخر کے اندر جناب اسراج الحق صاحب اور ان کی فیم جن کے مطالبات جن کے اپیر پہ آج پاکستان میں یہ احتجاج ہو رہا ہے یقیتی ہے فلسطین کا ہم ان سے بھی گمارش کرتے ہیں کہ عالم اسلام کی اسلامی تحریک کو کوئی کچھا کرے یہ وفات پرہ سکمران کچھ نہیں کرے گا اگر کچھ دنیا کے اندر اہل اسلام کی قیادت کا حق ادا کر سکتے ہیں تو اسلامی تحریکیں کر سکتی ہیں اور اس کے آگے پڑھ کر ایک لیڈنگ رول ادا کرنا ہے عوام سے یہ اپیل ہے اور بار بار اپیل ہے کہ یہودی مسئلہات کا پائی کات کرے اسرائیلی مسئلہات کا پائی کات کرے امریکی اور یوز کی اندر مسئلہات جن کا فائدہ نفع اسرائیل کو جاتا ہے اس کی مسئلہات کا پائی کاتی ہے ہم کم کم یہ تو کر سکتے ہیں پھر الہر حضورت ہم کے سر پڑھ چڑھ کے حصہ لیں یہ کم 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 چیز ہے اللہ تبارت و سالہ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ تبارت و سالہ تشبیر کو بھی آزانی آتا کرے فلسطین کو بھی آزانی آتا کرے بہت روزا وانہ علیہ السلام میں دابت خطاب دیتا ہوں ساکری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیروار قومی اسمبلی این ایک سو پہنٹیز نارو اس کے ساتھ استقبار کی دیئے اپنے برسطینی بھائیوں کے ساتھ ہزارے جک چہتی کی دیئے نارو اٹھاک بھی اللہ حضورت نارو اٹھاک بھی اللہ حضورت یہوں کیوں کہے کہ نہ اللہ حضورت امیر کیوں کہے کہ نہ اللہ حضورت جنابی آمیر رضیم صاحب اللہ حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت نحمدہو ونسلی علی رسولِ کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد محترم جناب فرید احمد پراچہ صاحب ذمہ داران جماعت اور میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ حضورت اب تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہمارے دلو کی آواز ہم اس سے اتفاق رکھتے ہوئے مختصراً پہلی بات تو یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جناب فرید احمد پراچہ صاحب نے ایک بڑی ساجش کو پہ نقاب کیا ہے غزہ میں کوئی جنگ نہیں ہے یہ جو میڈیا جنگ کا لپس استعمال کر رہا ہے یہ دھوکہ دہی کی واردات ہے غزہ اور اسرائیل میں فلسطین میں حملے ہو رہے ہیں اسرائیل پڑھ چڑھ کر حملہ ہو رہے ہیں اور حملے بھی کیسے معصوم بچے دو دو سال کے ماں کی گود میں شہید ہو رہے ہیں چھپن بچے اب تک بارہ دنوں میں شہید ہو چکے ہیں بھائیسوں سے زیادہ فلسطینی موڑے بزرگ چران خواتین اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے ہیں جنگ بندی نہیں یہ اسرائیل چارہیل کا مرتقی ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے ان پمرہ دنوں میں امریکہ ایک دفعہ پھر بے نکاب ہوا ہے سلامتی کونسل کو مضمت کی قرارداد بھی منظور کرنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی امریکہ اس دنیا کا سب سے پراشیطان ہے پراشیطان 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 نے پھلکل ٹھیک کا بیٹو کا یہ اختیار جب تک ختم نہیں ہوگا اس دنیا میں امن نہیں ہی آئے گا امت مسلمہ اکمران اکٹے ہو اقوام متحدہ میں مطالبہ کریں کہ سلامتی کونسل سے فیٹو کا یہ اختیار ختم کیا جائے پھر ان پندرہ دنوں میں مسلم حکمرانوں کی منافقت کا بھی اندازہ ہوا ہے بیان دینا اور بات تقریریں کرنا اور بات حکومت پاکستان آج پھر ایک بار بنقاب ہوں گی سارے بارہ بجے اپوزیشن مدائرہ کر رہی ہے اور دو بجے حکومت مدائرہ کر رہی ہے آخر کیا لجا ہے کہ قومی اسمبلی اکٹے ہو کر امریکہ کے صفارت خواہے پر کیوں بھی پہنچ سکی اس کی سمداری حکومت پر آتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کو مشترکہ مدائرہ کرنا چاہیے تھا میرے بھائیوں اور دوستوں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اسرائیل کی مضمت کریں ہم امریکہ کی مضمت کریں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہزارے یک جہتی کریں لیکن جب تک اسلامی دنیا میں ایسے ایسے حکمران نہیں آئیں گے جو مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سنجھیں اس وقت تک نہ افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا نہ کشمیر کا مانیہ تیپ آئے گا اور نہ افغانستان سے غیر ملکی سازشوں کا خاتمہ ہو سکے گا ہمیں ہمیں وہ ایک ارام چاہیے جو شاہ فیصل کی طرح آیت اللہ خمینہ کی طرح ماتِ محمد کی طرح نجمتِ البقان کی طرح اور صدر مرسے کی طرح امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں پال کر بات کر سکیں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ آباری اللہ ہماری حیاظماری ختم کر دے یہ دو حکمران تاریخ کے نوطلی عدوار میں تم نے اس امت کو دیئے ہیں کاش یہ سارے حکمران لمحے موجود میں اکٹھے ہو جائیں اور جب امتِ مسلمہ کو یہ حکمران تین چار حکمران مل گئے تو یقین جانئے کہ پھر صرف پاکستان سے خدمت ایمبلنس اور عددیات اور کرانک اور امداد فلسطین نہیں پہنچائے گی پھر انشاءاللہ آتش بازی والے میزائر ہی نہیں حقیقی میزائر پاکستان سے ٹرکی سے ایران سے فلسطین پہنچنے چاہتے ہیں فلسطین کو لڑنے والے مجاہدین کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے چلتی ہوئے کروں سے آتش بازی والے چند مزائر داغتے ہیں تو اسرائیل در کر خندقوں میں پناہ لیتا ہے اور اگر حقیقی میزائر فلسطینیوں کے آپ میں پہنچا دیے جائیں تو یقین جانئے کہ یہ گولہ باری یہ جاریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے گی اور فلسطین آزاد ہو کر رہے گا اور اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا اے باری اللہ تجھ پہ تکیہ ہے تجھ پہ اعتماد ہے تُب کو ایمان ہے اور تُو ہی وہ اسباب پیدا کر دے کہ ہمارے فلسطین کے مجاہدوں کو حقیقی میزائر مجسر ہو جائیں اور امت کی یہ آزمائش ختم ہو جائے اور قبلہ اول حقیقی اعزاد ہو جائے سبحان رب تک رب العزتِ اممہ یسفو وَسَلَامًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ بہتر مدرات